بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ ہمینہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پہنور بھائیوں اور میرے سسکرائبر اور میرے سننے والوں مدرسے والے مذہب ہوا ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف یا کسی فرقے کو یا مستی کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا غیر مذہبوں کو اگر کوئی تکلیف یا ان کی دلہ ظاہری ہوتی ہے تو اس کے لیے مدرسے والے مذہب کرتے ہیں ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماں و بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا علم پھلانے کی خاطر اسلام پھلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ کو لازم کرنے ہوں گے مکمل سب سے پہلے شرائط نمبر ایک میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکاة لازم دیں یعنی زکاة کا طریقہ اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو تین وقت کا کھانا کھلانا تین روزیں رکھنا مسجد کی تعمیری میں دس کلو گندم کی قیمت کے پرابل آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا چھے کلو چینی آپ نے حشرات کو ڈالنی ہے اگر ان سب میں سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے نمبر دو عمل نو چندی جمعیرات کو آپ شروع کرو گے کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو نو چندی جمعیرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گی ہر عمل میں آپ کو لازمان بکرہ جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے یہ کس تاریخ کو شروع کرنا ہے نو چندی جمعیرات اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے مطابق جمعیرات آتی ہیں وہ نو چندی جمعیرات کہلاتی ہے نو چندی جمعیرات بدھواری رات کو یعنی بدھ کی مغرب کی ازام کے بعد نو چندی جمعیرات شروع ہو جاتی ہے اسلامی تاریخوں کے مطابق اسلامی تاریخوں کے مطابق یہ نو چندی جمعیرات اگر تین تاریخوں کے درمیان آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات نہیں کہلاتی نوچندی جمعیرات ان تین تاریخوں کو نکالنے کے بعد جو جمعیرات آئے گی وہ نوچندی جمعیرات آئے گی مثلاً اگر پہلی تاریخ کو نوچندی جمعیرات آتی ہے تو وہ جو نوچندی جمعیرات نہیں مانی جائے گی اور جو تین یا پانچ یا سات تاریخوں میں سے جمعیرات آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات مانی جائے گی عمل کو شروع کرنے سے پہلے پرہیز لازم ہے جس میں پرہیز نہ کہا گیا ہو اس میں پرہیز نہ کریں لیکن جس میں جلالی پرہیز کہا گیا ہو جلالی پرہیز کریں جس میں جبالی پرہیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرہیز کریں جلالی پرہیز میرے نزدیک تمام پرہیزوں سے بہتر ہے جس میں پرہیز کا بتایا گیا ہو جلالی پرہیز کریں اس میں لازم کریں پرہیز گوشت انڈا مچھلی دودھ لسن پیاز اور سرکہ میوہ پھر ہر قسم کا نشہ ہم بستری کرنا سر کے بار کٹوانا موزے مغیرہ بستر یعنی غیر کی بستر پر سونا جانبوں کی خال کی بنیوی یا ان کی ہڈی سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا یہ سب پرہیز جلالی میں آتا ہے ان سب سے پرہیز کیا جاتا ہے پرہیز جمالی انڈا گوشت مچھلی لسن پیاز سے پرہیز کرنا پرہیز جمالی میں آتا ہے آپ کھا کیا سکتے ہو چاول دالی مسورس اور ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سیرف اور سیرف ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سبس پتوں والی سبزین کھا سکتے ہو روپی اوبار کر کھا سکتے ہو، حلقا سا نمک آپ استعمال کرسکتے ہو اور اگر آپ سالن بنا کر کھانا چاہتے ہو تو زیتون کا تیر آپ استعمال کرسکتے ہو اور بس نمک ڈال کر ابلی ہوئی سبزین آپ کھا سکتے ہو اور جو بھی روٹی آپ استعمال کر سکتے ہو اس کے اوپر زیتون کا تیر لگا کر آپ پراتھا ٹائے بنا کر بھی کھا سکتے ہو زیادہ زیتون کا تیر آپ استعمال نہیں کریں گے یہ پرہیت جلالی اور جمالی ہے عمل شروع کرنے سے پہلی جس میں نوچندی جمعیرات کی پکڑکا کہا گیا ہے وہ آپ لازم کریں گے عمل مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں گے دل میں کوئی بھی ایسا شک نہیں آنے دیں گے کہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں تو اس طرح پھر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ عمل کرنا چھوڑ دیں جب آپ کا یقین ہے کامل پختہ نہیں تو عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں مکمل عمل کو مضبوطی سے کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے عمل کے کتے وقت اگر پہلے چلے میں کامیابی نہ ہو تو کم کم تین چلے ضرور کریں انشاءاللہ دوسرے چلے میں تیسرے چلے میں ضرور کامیاب ہوں گے عمل میں کامیابی کے لیے مراقبے کے طریقے پوست کیے گئے ہیں مراقبے کے طریقے ضرور سننے ان کو نظر میں رکھ کر عمل شروع کریں عمل کی کامیابی کا انظار جو ہے پرہائی کرنے والے کی یقین پر ہوتا ہے جتنا مضبوط آپ کا یقین ہوگا اتنا ہی مضبوط عمل میں کامیابی کام کان ہوگا حسار کرنا لازم ہے ورنہ رجت کا خوف اور نقصان کا خطرہ ہوتا ہے رجت کی ویڈیو پوست کر دی گئی ہے رجت کی دعائیں رجال ویڈیو کی دعا اور سات سپاروں کی دعا پوست کی گئی ہے اس کو بھی آپ لازمین پڑھ کر عمل شروع کریں گے واضح رہے مکلین کی عمل امزاد کی عمل اور پریوں کی عمل میں جس میں آپ کو جس طرح کہا جائیں اس طرح ہی آپ عمل کریں گے حسار کے لیے ایک بار سور فاتحہ آیتر کرسی اور تین بار چاروں کرس پڑھ کر چاکو یا خنجر یا چاک یا چھوڑی سے آپ دائرہ کھینچ لیں گے اور اس دائرے کو حسار کہتے ہیں یہ آپ کی حفاظت کا قلعہ ہے یہ حفاظت کے لیے ضروری ہوتا ہے تسخیر کے موقع پر اس کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد آ جائیں کہ حسار کو کبھی بھی کراس کر کے نہ اٹھیں یعنی کہ چھلانگ لگا کر رسار سے باہر نہ آئیں بلکہ چھوڑی سے جہاں پر آپ نے حسار کا اینڈ کیا تھا وہاں پر ضرب کا نشان نگا کر باہر نکلیں عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں ورنہ عمل میں کبھی کامیابی نہیں ہوگی اپنے صرف اور صرف اپنے پیر مرشد سے یا اپنے استاد سے عمل کا ذکر کریں کیونکہ وہ عمل کی اونچ نیچ کو جانتا ہے وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا عمل مکمل رازداری میں کریں اور اس کے بارے میں لوگوں سے کہتے نہ پھریں اگر عمل میں در خوف آئیں یہ کسی چیزوں کا نزول ہو تو سمجھ لیں آپ کامیاب ہوگئے اگر آپ کا قریب سے قریب دوست ہو مشتدار ہو پہن بھائی ہو اور آپ کے گالدین بھی ہو ان سے بھی عمل کا ذکر نہ کریں ورنہ آپ کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا عمل ضائع ہو جائے گا عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ چھوڑنا ہوگا واضح ہے سگرٹ باند چالیا گھٹکا پیروین چرس افیم شراب ہر قسم کی کولٹرنگ سوپٹرنگ بیئرز وغیرہ آپ کو چھوڑنی ہوگی کسی قسم کا جو آپ استعمال نہیں کریں گے سادہ پانی آپ پی سکتے ہیں صرف سادہ پانی ہی پییں گے عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت تمام شرائط کو پورا کر دینے کے بعد ہر کسی کو ہے اگر عمل اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں تو عمل کے جو نقصان ہوگا اس کے نقصان کی حق دار آپ خود ہوں گے مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گی یہ عمل کے شرائط ہیں اب عمل کی جو مکمل ٹوٹیل ہیں وہ سن لیں تاکہ آپ کو عمل کے بارے میں بتا ہو اللہ حافظ عوض بللہ حمد شیط رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب غیریت سے ہوں دعا کرتی ہوں اللہ پاکہ آپ کے تمام پریشانی دکتری ختم کر دیں آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں ایک پری کا عمل ہے جس کا نام رویہ ہے رویہ پری خود ہی نیا پری کا عمل ہے رویہ پری اس جو اسم ہے اس کو آپ نے رویائی کو روزانہ رویائی صرف ایک اسم ہے آپ نے کیا پڑھنا ہے رویائی 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 کو روزانہ دو سو اٹھاون مرتبہ متواتر ہر نماز کے بعد اکیس یوم تک آپ پڑھیں گے اکیس یوم تک جب آپ پڑھیں گے تو اس عمل کی ذکات ادا ہو جائے جب کبھی آپ کو اس پری کی ضرورت پیش آئے رویہ کی تو آپ نے کیا کرنا ہے جو پر سکرین پر نقش آپ کو دکھایا گیا ہے تو نقش بچے کو یا پھر خود اس جو میں نے اسم آپ کو بتایا ہے رویہ تو اس اسم کو پڑھتے رکھو اور سیاہ خانے میں گھوڑ سے دیکھتے رکھو پہلے آپ زباد عطا کریں گے پھر یوم کریں گے تو پھر آپ چلے آپ سولہ مرتبہ بس پڑھ کر اس پر دم کریں گے یا اپنے اوپر دم کیجئے گا اگر آپ کو بچہ سامنے بٹھایا ہے تو آپ نے سولہ مرتبہ پڑھ کر رویہ کا دم اس بچے پر کرنا ہے تو اس خانے میں جو پر چل رہا ہے اس خانے میں جو پر ہی ہو گی اس کی تصویر اس بچے کو نظر آنے لگ جائے گی شبی نظر آنے لگ جائے گی تو اگر آپ نے خود کرنا ہے تو مغرب سے کچھ دیر پہلے آپ یہ عمل کریں گے اور اس طرح سولہ مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں گے رویائی کو ایک لفظ کا عمل ہے بہت ہی نیام ہے آپ کر دیکھ گا بہت باک مال ہے اور بچوں کے اوپر ضرور آپ کیجئے گا ٹھیک ہے تو جو بھی آپ اس بچے سے پوچھیں گے وہ آپ کو ہر سوال کا جواب بلکل سو فیصد درست اور سچی بات آپ کو بتائے گا انشاءاللہ ہر بات جو جواب ہے یہ بڑی رویہ بہت ہی اچھی دریقے سے دیتی اگر آپ کوئی بھی اس سے کام کریں وہ بھی آپ سے کرے گی اور ایک بات یاد رکھیں کہ اس کو پوچھ لیجئے گا کہ آپ کس وقت فارق ہوتی ہیں اس وقت آپ کو بلاجئے آپ کو ٹائم بھی بتا دے گی چاہے آپ اس کو دو سو مرتبہ روزانہ بلائیں یہ حاضر ہوں گی لیکن پھر بھی ہر کسی کا اپادت میں مشہور ہوتی ہیں سب اللہ کی مخلوق تو اس چیز کا خیال رکھا کریں تو اس وقت ہی بلائیں جب آپ جو ٹائم آپ کو بتائے گی تو اگر خدبر کرنا ہے تو وہی طریقہ خدبر ہے مغرب سے پر کچھ دی پہلے جب پوری دنیا متحرک ہو جاتی ہے اس وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو اس وقت آپ پری کو بلائیں گے تو وہ بھی حاضر ہو جائے گی نقش سیاہی لگا کر اور اتر لگا کر آپ پری نظر آئیں گے اگر آپ کو نہ نظر آئے تو پھر کسی بچے کے وست میں یعنی بچے کو دکھا کر بھی آپ اپنا وہن نکال سکتے ہیں کہ واقعی یہ عمل سچ تھا کہ ایک بات یاد رکھے عمل کامل ہوتا ہے سچا ہوتا ہے آپ کی کمزوریوں کی وجہ سے یہ عمل میں خرابی ہوتی ہے اس ہی اجازت دیجئے لفظ ایک ہی روی آئی اس سے زیادہ کوئی لفظ نہیں پڑھنا ہر نماز کے بعد آپ پڑھیں گے اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے دعا میں یاد رکھے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکون آون کر لیں چینل جو نوٹیفکیشن جو آپ کو آرام سے مل جاتا ہے چینل کو سسکرائب کرنے سے تو وہ لازم کر لیا کریں اجازت اپنا بہت خیال رکھے دعا میں یاد رکھے لفظ کرنے کی توفیق اطاع کر میں اپنا خیال رکھے اللہ حافظ